بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنڈر پرسنٹ اس میں سے آیا اور نیکس جو آپ کا پیپر ہوگا فنکشنل انگلیش کا اس پیپر کے حوالے سے ڈسکشن کی جائے گی کہ آپ کو امپورٹن چیزیں بتائی جائیں گی اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سنسے یہ ریکویسٹر ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ سنس کے لیے یہ جو مٹیریل ہے یہ آپ کے فرنڈ یا دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے تو سنس س آپ سے پہلے بات کرتے ہیں بیکم پارٹ ون کا آج پیپر تھا ایڈی سی پارٹ ون کا انٹروڈکشن ٹو بزنس کا پیپر دیئے گئے امپورٹنٹ کوئسٹنز میں سے کتنا آیا ہنڈر پرسنٹ آیا ویڈ پروف آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں تو چلیں اب پیپر کی طرف موون کرتے ہیں اچھا تو اچھا تو سٹورنٹس یہ پیپر اب آپ کے سامنے رہا پیپر میں پہلے فائیو کے فائیو پیپر دیئے گئے امپورٹنٹ کوئسٹنز میں سے آئے ہیں جو کیونکہ آپ سٹورنٹس کو ہر مطلب سبجیکٹ کے بارے میں پیپر سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کوئسٹنز کریں پہلا کوئسٹن دیکھیں کوالٹیز آف گوڈ بزنس میں اس نے پوچھا یہ بھی کوئسٹن دیا کہ نوٹس میں سے آیا پھر اس نے کریکٹریسٹکس آف سوئل ٹریڈرشپ یعنی سوئل ٹریڈنگ کنسرن اسے کہتے ہیں سوئل پروپرائیٹرشپ اس میں سے پوچھا اچھا جن سٹورنٹس نے کریکٹریسٹکس کی جگہ آڈوانٹی لکھ دیا تو کوئی پروپرائیٹرشپ نہیں ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہی ہوتا ہے ہاں آپ نے ڈس اڈوانٹیجز نہیں تھے لکھنے تیسا کوئسٹن آپ سٹورنس کا جو اس نے پوچھا ہوا ہے وہ پوچھا ہوا ہے پارنرشپ کی ڈیزولویشن ڈیزولویشن آف پارنرشپ فرم اس کو آپ نے لکھنا تھا یہ بھی امپورٹنٹ کوئسٹنز اور ہمارے دیئے کہ نوٹس میں بھی یہ چیزیں مجود تھیں کوئسٹن نمبر فور جو ہے وہ اس نے کمپنی جوائن سٹور ک کمپنی کے میریٹس اور ڈی میریٹس پوچھ لیئے اب میں نے اس کو کہا تھا کہ چاہے سول ٹریڈرشپ کے میریٹس دی میریٹس ہیں چاہے پارنرشپ کے چاہے جوائن سٹور کمپنی کے تو تینوں کو ایک ہی سلوشن نوٹس میں دیا گیا تھا پیسٹن نمبر فائیو کی بات کریں تو اس نے کمپنی میٹنگ جوائن سٹور کمپنی کے اندر ایک کوئسٹن تھا کمپنی میٹنگ وہ کوئسٹن اس نے آپ سے پوچھا تو پہلے فائیو کے فائیو کوئسٹن ہی امپورٹن اس کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے حضر سے ابھی تک جتنے بھی ویپر ہوئے ہیں آپ بیکم پارٹ ون اے ڈی سی پارٹ ون کے تمام کے تمام پیپر ہنڈر پرسنٹ ہمارے دیا گیا اگر آپ کو پچھلی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اب نیکس پیپر جو آپ کا فنکشنل انگلیش کا ہے ٹونٹی اگست کو اس کے حوالے سے باتشت کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کون کون سی امپورٹن چیزیں کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو فنکشنل انگلیش کے نوٹس چا چاہیے جو کہ آپ کو ضرور خریدنے چاہیے وجہ یہ ہے کہ سمپل وے میں مٹیریل لکھا ہوا ہے ایزی ورڈنگ میں مٹیریل لکھا ہوا ہے آپ کو امپورٹنٹ نمبر جنڈر آرٹیکل پرپوزیشن ڈیفنیشنز یہ ساری امپورٹن چیزیں بتائے گی ہیں بس انہی کو کریں پیپر کلیر ہو جائے گا اس کے لیے آپ نے سکرین پر جو نمبر شور ہے اس پر آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے میں بول دیتا ہوں زیرو تھری زیرو ون سیون زیرو نائن سیون فور زی نمبر ہے منیمم سی پرائیس پی کریں انشاءاللہ ان نوٹ سے آپ کو بینیفٹ ضرور ہوگا اب بات کرتے ہیں فنکشنل انگلش کی آپ کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں کریں گے دیکھیں زیادہ تر سٹونٹس جو بک یوز کرتے ہیں وہ ہے رائٹر عمران حاشمی اور یہ سب سے اٹھینٹک بک ہے آپ کو اسی صحیح پریپریشن کرنی چاہیے پرائیسی کے دو کوئسنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کوالٹیز آف پرائیسی اور ایک ہوتا ہے رولز آف پرائیسی ان دو کوئسنز میں سے آپ کو ایک کوئسن لازمی آئے گا بیس نمبر کا اور اگر آپ نے اچھے وے میں لکھا ہوا ہے تو سیونٹین ایٹین نائنٹین مارکس بھی آ جاتے ہیں یہ آئی ٹو بی اور ایم بی ایف کی طرح نہیں ہوتا کہ بارہ تینا بس مارکس آنے ہیں اب نیکس اگر بات کریں ایسے کی تو ایمپورٹنٹ ایسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں آپ ان کو نوڈن کر لیں نمبر ون کرپشن نمبر دو آپ نے کرنا ہے پیٹروٹیزم نمبر تین آپ نے جو کرنا ہے ایسے وہ ہے مائ ڈسٹریشن یا وزر وزر ٹو ہسٹوریکل پلیس یہ کر لیں پیسن نمبر ایسے نمبر فائیو جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے فیورٹ ہو بی سکس آپ نے کرنا ہے روڈ ایکسیڈنٹ سیونٹ آپ نے کرنا ہے آئی اون لائن کلاسیز ایمپورٹنس اف آن لائن کلاسیز اس کے لابا پیسن نمبر ایٹ آپ نے کرنا ہے ایمپورٹنس اف کمپیوٹر آئی یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کمپیوٹر is a ونڈر فول مشین اس طرح بھی یہ آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے پی ایسے نمبر نائن آپ نے کرنا ہے لیبر اور ایسے نمبر ٹین اور لاسٹ آپ کریں گے یہ والا مطلب وہ آنکھوں دیکھا میچ کا حال وہ جو آپ کا ہے مطلب کرکٹ آ کرکٹ میچ یا آہوکی میچ یا فوٹبال میچ اس طرح وہ کچھ بھی آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے تو یہ ٹین ایسے اب چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایمپورٹنٹ ڈیفنیشنز کون کون سی کرنی ہے دیکھیں ایمپورٹنٹ ڈیفنیشنز کے حوالے سے چیپٹرز ہیں سنٹینز اس کے علاوہ نون پرو نون اڈجیکٹیو اڈورب موڈز اب ان تمام چیپٹرز میں سے چھے چیپٹرز آپ کو بتاؤں گا بس وہ کر لیں انشاءاللہ آپ کی دیفنیشنز کلیر ہو جائیں گی نمبر وان چیپٹرز آپ کر لیں سنٹینز نمبر دو نون نمبر تین پرو نون نمبر چار اڈجیکٹیو نمبر پانچ موڈ اور نمبر چھے والا آپ نے کرنا ہے ایڈورب یہ چھے چیپٹرز آپ کر لیں دیفنیشنز آپ کی کلیر ہو جائیں گی نمبر نیکسٹ آپ کا جو آ جاتا ہے پورشن اس میں وہ آپ سے یہ پورتا چینج انٹو نمبر چینج انٹو جنڈر اب نمبر اور جنڈر اگر دیکھا جائے نا تو یہ کسی بھی بک سے دیکھ لیں یہ بہت زیادہ لگ بک تین سو چار سو کے قریب یہ نمبر جنڈر آرٹیکل پریپوزیشن اس کے علاوہ انٹینم سینینمز پھر اڈریکٹ انڈریکٹ ایکٹیوائز پیسیوائز یہ ساری چیزیں بہت زیادہ دی ہوتی ہیں مینیمومس تری تری ہنڈر تو یہ دیئے ہی ہوتے ہیں وان ورڈ سبسیچوشن پی اگر آپ یہ اپنی بک سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ ان میں سے کوئی بھی کر لیں اس میں بتایا تو نہیں جا سکتا ہے کہ مطلب ہر سٹورنٹس جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رائٹر کی بکی یوز کرتا ہے تو آپ کو یہی گاڑ گیا جا رہا ہے کہ نوٹس ویری ویری امپورٹن فور یو اس حوالے سے کیونکہ یہ جو پورشن ہوتا ہے نا سیکشن ون جس میں یہ نمبر جنڈر وغیرہ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ سپیشلی سٹورنٹس کو بڑا بڑا جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ مٹیریل ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا یاد کرنا ہے تو اس لیے یہ نوٹس میں ہر چیز بتائی گئی ہے تو نوٹس لینے کے لیے آپ نے کنٹیکٹ نمبر سکرین پر شور ہے 0301 7097404 اس پر کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ وطلہ آپ کو ضرور بینفٹ ہوگا آئی ہوپسو سٹورنٹس یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں چینل کو سبسکائب کریں اپنا خیار رکھیں اپنے اس یوٹی اللہ حافظ